بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے نقل ہے کہ جب حق تعالی جلہ شانوہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے لیے بکرہ بیجا اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے زبا فرمایا تو ان کے دل میں خیال آیا اگر میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو زبا کرتا تو مجھے عجیب سواب عظیم حاصل ہوتا اور میرے اترام کا قدم بلند درجے پر ہوتا اللہ جلہ شانوہ نے وی بیجی کہ آپ تمام مخلوقات میں کس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں جناب خلیل نے عرض کی محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیونکہ وہ آپ کے حبیب اور صفی ہیں خطاب ہوا کیا آپ انہیں زیادہ دوست رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو حضرت خلیل نے کہا ان کے ساتھ میں اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتا ہوں فرمان ہوا آپ ان کے بیٹو کو زیادہ محبوب رکھتے ہو یا اپنے بیٹو کو جناب خلیل نے کہا مجھے ان کی اولادِ امجاد اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہے اللہ تبارک وآلہ نے وحی بیجی کہ ان کے بڑی شانوالے بیٹے پر غربت کے عالم میں دشتِ کربلا میں جور و ستم ڈہایا جائے گا اور اسے اس وقت شربتِ شہادت نوش کرا دیا جائے گا جب وہ یکو تنہا اور بوکا پیاسا ہوگا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے واقعی کربلا کا ذرا سا حال سنا تو ان کے آنسو جاری ہو کر رخصاروں پر بہنے لگے اللہ جللہ شانو انہیں خطاب فرمایا اے ابراہیم حسین پر رونے اور آپ کی دل کو پہنچنے والے اس غم کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا آپ کو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زبا کرنے سے حاصل ہوتا جنابِ امامِ حسین علیہ السلام کی مصیبت میں رونے کا ثواب کس قدر ہے آئیمہِ علیہِ بیعتِ کرام علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ غمِ حسین میں کسی آنکھ سے ٹپکنے والے ہر کترے کو صدفِ شرف کو چمکدار موتی بنا کر اس شخص کے کلاوہِ عمل میں برو دیتے ہیں اور اس کی قیمت بازارِ قیامت میں اس پر ظاہر کی جائے گی اللہم صلی على محمدِ عبدِكَ وَنَبِيَكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيَ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاسْخَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلَّمْ اللہ تعالی غمِ حسین سے تمام اہلِ ایمان کے قلوب کو منور اور روشن فرمائے آمین بجاہی سید المرسلین موسیقا موسیقا تو